اسلام علیکم دوستو آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سنٹرل ٹیچر ایلیجیبلیٹی ٹیسٹ یعنی کہ سی ٹی ٹی اس امتحان کی معلومات لے کر جو لوگ پہلی مرتبہ سی ٹی ٹی دینے والے ہیں یا دے رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو نیاحتی مفید ہوگا ہی ساتھ ہی جو لوگ پچھلی مرتبہ سی ٹی ٹی امتحان دے چکے ہیں انہیں اس مرتبہ ہونے والے چینجز کا پتہ اس ویڈیو کے ذریعے چل جائے گا جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سی ٹی ٹی کا ڈیسمبر میں ہونے والے امتحانات کا اعلان ہو چکا ہے اور سولہ ڈیسمبر دوہزار اکیس سے تیرہ جنوری دوہزار بائیس تک یہ امتحان ہونے والا ہے سب سے پہلا چینجز آپ کو اسی پیس سے یہی سے مل رہا ہے کہ پہلے کسی ایک دن سنڈے کو صرف ایکزامز ہوتا تھا اسی دن سب کو اپنے اپنے سنٹر پر جا کر امتحان دینا ہوتا تھا لیکن اب سب کا امتحان الگ الگ دن ہوگا سولہ ڈیسمبر دوہزار اکیس سے لے کے تیرہ جنوری دوہزار بائیس تک یہ امتحان لیا جائے گا ہر دن امتحان ہوگا اور آپ کا امتحان کس دن ہے یا آپ کے ہال ٹکٹ کے اوپر منشن رہے گا ہر کسی کا اپنا اپنا امتحان رہے گا اس لئے اپنے دوز کی تاریخ کو فرینڈز کی تاریخ کو فالو نہ کرتے ہوئے اپنے ہال ٹکٹ کی تاریخ کو فالو کرنا ہوگا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے لیٹس سی ٹی ٹی اپڈیٹ سی ٹی ٹی ڈیسمبر دوہزار اکیس کے آن لائن اپلیکیشن بیس سیتمبر دوہزار اکیس منڈے کے دن سے جاری ہو چکے ہیں اور فارم برنے کی آخری تاریخ ہے لاز جیٹ ہے انیس اکٹوبر دوہزار اکیس انیس دس دوہزار اکیس اگزامز کی تاریخ آپ کو ہم نے بتا ہی چکے ہیں اب تک یہ اگزام او ایم آر شیٹ پہ آف لائن ہوا کرتا تھا اس سال سے اس مرتبہ سے یہ امتحان سی بی ٹی موڈ پر ہونے والا ہے یعنی کہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ موڈ پہ ہونے والا ہے جن طلبہ نے دوہزار سترہ ڈیسمبر میں ٹیٹ اگزام دیا ہوں گا ٹی اے آئی ٹی اگزام جو دیا تھا ٹیچر اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ والا امتحان تو وہ اس امتحان کو سمجھ سکتے اسی طرح طرز پہ یہ امتحان ہوگا اس طرح سے یا پھر آپ کو اور آسان میں سمجھاؤں امی سی آئی ٹی کا امتحان آپ لوگوں کا جس طرح ہوتا ہے تو اسی طرح امی سی آئی ٹی کے امتحان کی طرح یہ امتحان ہونے جا رہا ہے آپ کو اس کے لیے صرف آن لائن اپلیکیشن کر سکتے ہیں آن لائن طرح سے ریجسٹیشن کرتے ہیں وہ بھی آفیشل ویب سائٹ پہ جو آپ کو یہاں اسکرین پر دکھی ہوئی مل رہی ہے سی ٹی ٹی ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ ان پر آئیے دیکھتے ہیں کہ سی ٹی ٹی کے لیے درخواست دینے والے امیدوار ان باتوں کا خاص خیال رکھے کہ انفرمیشن بولٹین کو پوری توجہ کے ساتھ اس کا مطالق کرے اس میں سبھی نکات کو تفصیلی بتایا گیا ہے یہ اتمنان کر لے کہ آپ امتحان دینے کے اہلیت کو پورا کرتے ہیں یعنی آپ اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں یہ کینڈیڈیٹ کو خود کنفرم کرنا ہے اس کوئی اس سے کنفرم نہیں کریں گا آج آپ اگزام دے رہے ہیں اگزام میں کوئی بھی رائٹ رانگ انفرمیشن بھر کے اگزام دے بھی دے لیکن وہ سیٹیفیکٹ پاس ہونے کے بعد آپ کو پاس یوز میں آئیں گا نہیں آئیں گا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے خود کنفرم کرنا ہے کہ آپ اس اگزام کو دینے کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے میں بتلا دوں کہ سی ٹی ٹی امتحان دینے کے لیے ڈی ایڈ یا بی ایڈ یعنی کوئی بھی ٹیچنگ کورس کرنا ضروری ہوتا ہے آپ صرف ایچ ایچ سی یا گریجویشن پروز گریجویشن کی بیس پر یہ امتحان نہیں دے سکتے آپ کو ٹیچنگ کا کوئی ڈپلوما یا ڈگری کرنا ٹیچنگ میں ضروری ہوتا ہے آپ دوسری ایک بات میں اور ساتھ میں بتلا دوں آپ کو کہ سی ٹی ٹی میں جو لاسٹ اپیئر سٹوڈنٹ ہے وہ ایکزام دے سکتے ہیں ڈی ایڈ ٹیچنگ ڈپلوما یعنی ڈی ایڈ ڈی ٹی ایڈ ڈی ایڈ لازٹ ایئر اپیئر سٹوڈنٹ بھی فائنل ایر اپیئر سٹوڈنٹ بھی امتحان دے سکتے ہیں اسی طرح بی ایڈ بی ایل ایڈ بی ٹی ایڈ یا کوئی اور ٹیچنگ ڈگری جو بھی نام ہے وہ فائنل ایر اپیئر سٹوڈنٹ اس امتحان کو دے سکتے ہیں لیکن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اپیئر سیکنڈ ایئر اپیئر سیکنڈ ایئر اس امتحان کو نہیں دے سکتے جو فائنل ایر اپیئر ہے وہ ہی دے سکتا ہے اب اگر کچھ بچے کہے گے جو ڈی ایڈ ہے پلس وہ گریجویشن بھی ہے تو کیا وہ سیکنڈ پیپر دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈپلوما ہے ڈی ایڈ ڈی ٹی ایڈ ڈی ایڈ اور آپ گریجویشن بھی کیا ہوا ہے ساتھ میں تو آپ اگزام سی ٹی ٹی کا سیکنڈ پیپر بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ گریجویشن کے فائنل ایئر میں ہیں ڈپلوما کے ساتھ یا ڈگری کی ٹیچنگ ڈگری کے ساتھ تو بھی آپ جو تو اگزام دے سکتے ہیں لیکن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں تو آپ اگزام نہیں دے سکتے سی ٹی ٹی کی آفیشل ویب سائٹ پر مکمل معلومات بھر کر آپ کو آن لائن فارم بھرنا ہے فارم بھرتے وقت مکمل پتہ بھرے میں پین کوڈ آپ کے پین کوڈ کے ساتھ آپ کا ایڈریس فیل کرنا ہے فارم بھرنے سے پہلے فیس کی اداعی کا تاریخہ تیہ کر لے کہ آپ آن لائن پے کرنے والے ہیں یا چالان کے تھرو اگر چالان کے تھرو کرنا ہے تو کہا گیا کہ کینرہ بینک آپ کو بیسٹ رہیں گا چالان کے تھرو آپ کو چالان کرنا ہے میں تو کہوں گا کہ آپ میری ایڈوائز رہے گی کہ آپ آن لائن ایٹی ایم کارڈ سے ہی جو تو پیسے فیل کرے بیسٹ رہیں گا یہ ایک مدہ ہے جو آپ کو توجہ دینے کے لیے ہے سی ٹی ٹی کی بولیٹین کے اندر لکھا ہوا ہے جو ریٹ کلر میں آپ کو لے دکھائی دے رہا ہے بہت ہی ڈینجریس نکتہ ہے یہ کیا ہے دیکھئے اگر کوئی امیدوار ایک سے زائد آن لائن فارم بھرتا ہے تو اس کی امیدواری منسوخ کی جا سکتی ہے اور مستقبل میں امتحانہ سے محروم کیا جا سکتا ہے اس زمن میں امیدوار سے کسی بھی خسم کا رابطہ نہیں کیا جائے گا نہ اسیمس کے ذریعے نہ کال کے ذریعے نہ پوسٹ کے ذریعے نہ میل کے ذریعے آپ پھر فارم بھری نہیں پائیں گے فیوچر میں کبھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک سے زیادہ فارم بھر رہے ہیں اپنے تو آپ یہاں پر سی ٹی ٹی نہیں یہاں پر دینجریز دیا ہے کہ آپ کو ایک ہی فارم بھرنا ہے آنکھوں میں تیل ڈال کر دماغ کو پورا شاپ رکھ کر بیدار ہو کر اگدم پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سی ٹی ٹی کا فارم فیل کرنا ہے ہم نے دیکھے ہیں ابھی ابھی مہا ٹی ٹی کا فارم فیل کی ہے بہت سارے کینڈیٹ نے بہت گلتیاں کی اور اس کے اندر دو بارہ فارم بھر رہیتی ہے تین بار فارم بھرے معمولی معمولی گلتیاں کرتے گے تو سب سے پہلے آپ اپنے پوری انفرمیشن اچھی سے جانچ لے خود فارم بھرے خود فارم نہیں بھر سکتے اور سی ٹی ٹی کا فارم آپ کو کمپیوٹر پہ ہی بھرنا ہے لیپٹاپ یا پی سی پہ ہی بھرنا ہے موبائل پہ آپ اس کو بھر نہیں پائے گے سائیڈ بہت لوڈ لے رہی ہے تو نیٹوک کنیکشن بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور آپ خود فارم فیل کریں بھائی شوہر یا والی صاحب کو اگر فارم فیل کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں تو ان کے ساتھ خود جائے اور وہاں جا کر خود ساری انفرمیشن نیٹ کیفے والے کے ساتھ بیٹھ کر آپ وہاں پر فیل کر آئے کیونکہ نیٹ کیفے پہ بھرنے کے بعد اکثر آپ نے جو تو بھائی لے کر گیا تو فارم شوہر لے کر گئے تھے فارم یا پھر جو تو والی صاحب فارم لے کر گئے تھے آپ کے بہت سارے گلتیاں ہوگے اور مہا ٹی ٹی میں آپ کو ڈبل ٹیبل فارم بھرنا پڑے لیکن سی ٹی ٹی میں ہاں ڈینجرے سے آپ کو ایک باری فارم فیل کرنا ہے اس کے اندر پھر آپ کا اگر دوسرا فارم بھریں گے تو آپ کی امیدواری رد ہو سکتی ہے نہ صرف رد ہوگی بلکہ آپ مستقبل میں فیوچر میں آپ کو امتحان دینے سے بھی روکا جا سکتا ہے یہ پورے اختیارہ سی ٹی ٹی کے پاس آگے دیکھتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے میں ابھی آپ کو بتلا دیا ہوں کہ آپ کو خود اپنی جاج کر لینا ہے کہ آپ الیجیبل ہے یا نہیں یہ پوائنٹ میں پہلے بول چکا ہوں اس لئے اس پر اور بات نہیں کروں گا اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انفرمیشن جو فیل کرنا ہے وہ آپ کی اس بیس پر فیل کرے گے یہاں بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کے تعلق سے تفصیلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی غور سے سنیے دیکھئے کہ آپ کو جو آپ کا نام آپ کا نیم فادر نیم مادر نیم ڈیٹ او برد یہ سبھی چیزیں اس پر کلاس ٹین سرٹیفیکٹ یعنی آپ کا نام آپ کے والد کا نام آپ کے والدہ کا نام آپ کے پیدائش تاریخ یہ سبھی آپ کے دسوی کی جو سند ہوتی ہے دسوی کا جو سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس سرٹیفیکٹ کے اوپر جو انفرمیشن ہے وہی فیل کرنا ہے دوسری انفرمیشن آپ فیل نہیں کرنا ہے اور اگر آپ دوسری انفرمیشن فیل کرتے ہیں تو آپ کو فیچر میں نقصانہ کا جو ہے ہوں گا اس کے سیمیدار آپ رہے گے کسی بھی خسم کا سی ٹی ٹی اس میں جو ہے تو چینجز نہیں کرے گی اور جو ہے تو انفرادی طور پر کسی کے بھی کوئی بھی چینجز کسی بھی طرح سے ای میل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے نہیں کیے جائے گے اب دوسرا ایک آر بات بتلا دوں میں کہ سی ٹی سی ٹی ٹی کے جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کا جو سرٹیفکٹ آتا ہے یہ آن لائن آتا ہے ڈی جی لوکر میں آتا ہے اور ڈی جی لوکر آدھار کارڈ سے جو ہے تو لنک ہو ہوتا ہے جب آئیے نام اٹھاتا ہے تب آپ کا آدھار کارڈ نام دیکھ کر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات اپنی کنفرم کر لے کہ آپ کا آدھار کارڈ اس پر ٹی ٹی کے اس پر ٹی سرٹیفکٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے آدھار کارڈ کو آج ہی آپ فوری طور پر اپنے اس پر ٹینت کے سرٹیفکٹ کے مطابق اس کے اندر اس پیلنگ کریکشن کرا لے ڈیٹ آب برد کا کریکشن کرا لے اور یہ بات بھی دھیان رکھے فارم بڑھتے وقت کہ اگر بہتر ہوگا بہتر ہوگا کہ آپ کا جو آدھار کارڈ کو جو موبائل نمبر لنک ہے یا جو ایمیل آئی ڈی لنک ہے وہ دونوں چیزیں ہی آپ جو ہے تو اس سی ٹی ٹی فارم میں بھرے فل کریں اور اگر آپ کے آدھار کارڈ کو موبائل نمبر لنک نہیں ہے ایمیل آئی ڈی لنک نہیں ہے تو نام میں کریکشن کراتے وقت یا پھر اسپیشل صریف موبائل نمبر لنک کراتے وقت اس کے ساتھ ایمیل آئی ڈی بھی آپ اپنے آدھار کارڈ کو لنک کرا دیجئے آپ جس طرح سے موبائل نمبر ہمارا کمپلسری ہو چکا ہے اسی طرح ایمیل آئی ڈی بھی ہماری کمپلسری ہو رہی ہے تو ہماری ایک کوئی بھی اوفیشل ایمیل آئی ڈی ہونی چاہیے جو ہم ہمیشہ یوز کریں جس کا ہمیں ہمیشہ آئی ڈی اور پاسورڈ پتا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہر وقت نیا نیا ہم بنائیں گے اور دوسری بات آپ کا ایمیل آئی ڈی خود کا دالے کسی اور کا ایمیل آئی ڈی نہ ڈالے کیونکہ اس مرتبہ آن لائن امتحان ہو رہا ہے تو آپ کے جو ہے تو ویریفیکشن کا کوڈ او ٹی پی موبائل کے ساتھ ساتھ ایمیل آئی ڈی پر بھی آ رہا ہے اور دوسری چیز آپ کا جب امتحان ہوں گا تو آپ کے جو سوال یا پرچہ بعد میں آپ کو ایمیل کے ذریعے ملے گا اور آپ کو انسر کی بھی آپ کے ایمیل پر ملیں گی کوئی اوبجیکشن وغیرہ آپ کو کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے ایمیل تھروہی سب سارے کام ہونے والے ہیں اس لئے اپنے خود کی ایمیل آئی ڈی بنائیں اور یہ سب چیزیں ایک رجسٹر پر ایک ڈائری میں نوٹ کر کے رکھیں اس بات کو نیاہیتی توجہ سے یاد رکھیں ٹھیک ہے اور دوسری ایک بات کہ اگر کسی کا شادی ہو چکی ہے شادی کے بعد آپ کا نام چینج ہوا ہے ہس بینڈ کا نام لگائے ہیں تو ایسے وقت میں آپ کہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ایسے وقت میں بھی آپ کو ابھی ایس پر گائیڈ ڈائن یہ بولیٹن کے اندر کی انفرمیشن آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں فور نمبر کی یہ ایس پر بولیٹن ایس پر جو تو پروسپیکٹرز آپ کو ٹینت کے سیٹیفیکٹ کے مطابق ہی انفرمیشن ڈالنی ہے آپ اس میں یہ کیجئے کہ آپ کا جو سیلف نیم ہے آپ کا سیلف نیم جس طرح سے سیٹیفیکٹ کے اوپر ہے دسوی کے ٹینت کلاس کے اسی طرح سے آپ کے آدھار کارٹ پر سٹارٹنگ نیم آپ کا ہے یا نہیں یہ چیک کر لیجیے اگر نہیں ہے تو اس کو اسی طرح سے کر لیجی ٹھیک ہے آگے آپ کا جو تو فادر نیم کی جگہ اگر ہزبینڈ کا نام بھی ہوں گا تو بھی آگے جو تو آپ کے سیٹیفیکٹ آ جائیں گے کیونکہ لازٹ ٹائم ہمارے ایک دوست کے سیسٹر کا انفرمیشن ٹینت کے سیٹیفیکٹ کے مطابق بھرے تھے ان کی شادی ہو چکی تھی آدھار کارٹ پر اسے ان کے ہزبینڈ کا نام تھا لیکن انکا اسٹارٹ کا نام سیم ہونی کی وجہ سے ان کا موبائل نمبر جو انہوں نے فارم میں بھرے تھے وہی موبائل نمبر ان کے آدھار کارٹ سے لنکھ ہونے کی وجہ سے اور وہی ایمیل آئی ڈی ج انہوں نے سیٹیٹی میں بھرے تھے وہی ان کے موبائل اس نمبر سے لنکھ ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے تو آسانی کے ساتھ سٹی فکٹ سیٹیٹی کا آ گیا ہے ان باتوں پر بہت ہی توجہ دے اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں میں سبھی تیٹی سیٹیٹی گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ سبھی ان باتوں کو جان لے اور فیچر میں ہونے والی گلتیوں سے بچے اور فیچر میں ہونے والی گلتیاں نہ کرے اور آگے آنے والی پریشانیوں سے آج ہی انفرمیشن حاصل کر کے بچ سکے معلومات کی کمی سے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے اگر ہم کسی کے کام میں آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نیکی کا اور سواب کا باس ہوگا ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی ساتھ میں کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے چلے آگے دیکھتے ہیں آپ آن لائن فارم بھرنے کا طریقہ کیسے ہے دیکھیں سبسے پہلے آپ کو ctet کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لنک میں نیچے ڈسکرائب چن میں بھی دے جوں گا وہاں پر بھی آپ کلک کر کے اوفیشل ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یا گوگل میں جا کر آپ نے ctet.nic.in ٹائپ کر دیا تو بھی فرسٹ لنک اسی کی آ جائیں گی اس کے بعد جب آپ اس لنک پر جائیں گے وہاں پر آپ مندر زیل ٹیب پر کلک کریں یہ جو آپ کو tab نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ tab وہاں پر آپ کو نظر آئے گا سائٹ کے اوپر apply for ctet ڈسیمبر دوہزار اکیس نو new اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس tab پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک وینڈو کو open ہوں گا جس کے بائے جانب نیچے جو new registration پر کلک کریں اس طرح سے آئے گا وہاں پر آپ کو دیکھنا ہے orange color میں new registration کہاں لکھا ہوا ہے left side میں نیچے لکھا ہوا ہوگا وہاں پر آپ کو new registration پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ new registration پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے فارم open ہو جائے گا new registration پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے جو فارم open ہو جائیں گا اس پر دی گئی سبھی معلومات کا آپ کو بغور مطالعہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے نیچے جا آئنے کے بعد آپ دیکھیں نیچے left side میں آپ کو ایک چھوٹا سا box نظر آ رہا ہے اس box پر کلک کرنا ہے right کا نیشان آ جائے گا اور پورا پڑھنے کے بعد جب آپ اس box پر کلک کر لیں گے نیچے orange color میں click here to proceed لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے پوری information پڑھ لینے کے بعد آپ اس پر کلک کر لیں گے اور تو آپ اگلے پیچ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو آپ کی personal detail بھرنا ہے اگلے پیچ پر یہاں آپ سب سے پہلے candidate name میں جس طرح سے candidate name یعنی آپ کا خود کا نام as a the ssc کے certificate پر دسوی کی سنت دسوی کی جو آپ کا certificate ہے اس کے اوپر جیسا نام ہے آپ کا خود کا اتنا ہی نام آپ یہاں لکھئے نیچے father name ہے وہاں پر آپ اپنے والد کا نام father کا نام ڈالیں گے جیسا آپ کے certificate پر ہے دسوی کی ویسا mother name لکھنا ہے جیسا آپ کے certificate name پر آپ کے mother name ہے تو وہ ڈالنا ہے آپ کو اس کے بعد جو آپ کے ssc certificate پر data بڑھتا ہے وہی data بڑھتا آپ یہاں ڈالیں گے gender select کیجئے آپ کا male female جو بھی ہے اس کے بعد identity type select کیجئے دو چار یہاں پر voter id pen card driving lesson اس طرح کے آپ کے identity type دیا ہوا ہے اس میں سے کوئی ایک select کر لے اگر آپ کو آدھار کار ڈالنا ہے تو any other valid government identity with photograph ڈالیے اور وہاں پر آدھار نمبر لگ دیجئے یا پھر آپ pen وغیرہ لے کر بھی اس کا جو تنیچے inter valid government identity نمبر میں اس کا نمبر درج کر سکتے ہیں اس کے نیچے آئیں گے تو آپ کو contact details fill کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا address fill کرنا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں آپ اپنا address ڈال دیئے locality ڈال دیئے ساتھ ہی آپ جس گاؤں شہر یا city سے وہ ڈال دیئے country یہاں پر آپ کو india select کرنا ہے آپ کا جو بھی state ہے وہ state یہاں select کرے آپ کے state کا آپ کا نیچے پھر district کے names آئیں گے تو آپ جس district میں ابھی ہے وہ district آپ select کر لیجئے جہاں address ڈال رہے ہیں اور آپ کا pin quote آپ کے شہر کا pin quote آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس لیلنے نمبر ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں email address میں یہاں پر نیچے آپ کو پھر آپ کا email self email address لکھنا ہے کسی اور کا email address آپ کو نہیں لکھنا ہے یہاں میں نے ایک demo کا email address اور demo کا mobile number ڈالا ہے تو آپ صرف اپنا خود کا mail address لکھیں گے کسی اور کا mail address نہیں لکھیں گے mobile number نہیں ہے تو بنا لیجئے آپ کا email address تب ہی بن جاتا ہے 5 منٹ میں mobile number ڈالیں گے آپ کا اس کے بعد آپ دیکھئے اگلی معلومات نیچے آئیں گی یہاں پر اس طرح سے آپ کا permanent address پوچھے گا permanent address میں آپ کا اگر جیسا آپ اوپر address ڈالیں وہی same address آپ کا permanent ہے تو آپ left side میں اوپر دیئے ہوئے box پہ click کر لیں جیسے ہی آپ box پہ click کریں گے آپ کی ساری معلومات automatic وہ لے لیں گا یہ چیزیں آپ کو پھر سے address locality village town country state district pin آپ کو دونوں fill کرنا ہوگے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو password بنانا ہے تو password بنانے میں آپ کو کم سے کم 8 سے 13 character کا password بنانا ہے 8 سے کم کا نہیں لے گا اور 13 سے زیادہ کا نہیں لے گا تو 8 سے 13 کے درمیان میں آپ کو password بنانا ہے password بناتے time اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ capital letter بھی use کرنا ہے small letter بھی use کرنا ہے number بھی use کرنا ہے اور special character بھی use کرنا ہے ان چاروں کو use کرتے ہوئے آپ password بنانا ہے confirm password میں وہی password آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد ایک security question 3-4 questions دیے ہوئے اس میں سے security question select کریں اس کا application ID number یا آپ password بھول جاتے ہیں تو یہ question کا answer دیکھ بھی آپ آسانی کے ساتھ اپنا ID password حسل کر سکتے ہیں تو یہ security question select کریں اس کا answer دیں نیچے جو آپ security pin نظر آ رہا ہے یہ catch up code یہ آپ کو اوپر inter security pin میں ڈالنا ہے نیچے جو نظر آئے گا پھر آپ submit کے button پر click کر دیں submit کے button پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا window open ہوں گا right side میں اوپر ہم نے ایروں کے نشان سے بتائے وہاں close کے father name mother name date of birth gender address mobile number email ready مطلب آپ نے یہ سب چیزیں check کر لیے اور یہ سب چیزیں آپ کر ہے یہ آپ پر verify کر رہے اس کے بعد نیچے پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے آپ سب دیکھیں یہاں پر سب پر کلک کریں اور submit and send o tp کلک کریں آپ کے سامنے نیا window آئیں گا اس کے اندر نیچے آپ کو آپ کا جو mobile number پر mail ID پر OTP آئے گا mobile number پر آیا کلر میں اس پر کلک کر لیں گے آگے بڑھیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح لنک کے سامنے آئی ہیں آپ کو complete application form پر کلک کرنا جو green color میں sorry orange color میں لکھا آئے تو آپ کے سامنے اس طرح cast category select کرنا ہے cast category یہاں پر صرف چاری دیا ہے cast category پر بہت دھیان سے سنیئے EWS والے بھی در متوجہ ہو جائے آپ کا سوال آنے سے پہلے آپ کا جواب آ جا رہا ہے کہ cast category CTT میں صرف چار دیا ہے ایک general یعنی آپ ایک general سے apply کر سکتے ہیں دوسرا آپ OBC یا SC ST سے apply کر سکتے ہیں NTB VJNT VJA والے یہ سبھی OBC select کریں EWS کی سہولت CTT امتحان میں نہیں ہے EWS کی facility CTT امتحان میں آپ کو نہیں ملیں گی یہاں آپ کو open سے ہی فارم بھر نا ہے اور open کی تیاری کر نا ہے اس کے بعد آپ nیچے جو person with disability میں اگر آپ handicap وغیرہ ہے تو yes یا no select کر آپ کے مطابق پھر آپ language select کریں جو آپ first language select لنگویج میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم first language second language same نہیں نہیں آپ first language second language same نہیں لے سکتے آپ جو language first لے رہے اس کو second language نہیں لے سکتے دونوں first language اور second language الگ الگ ہونی چاہیے آپ کے جو آسانی کے حساب سے آپ اپنی first language اور second language اپنی choose کر سکتے ہیں 20 languages وہاں پر دی گئے ہیں امتحان کا پیپر آپ کا یا تو ہندی میں آئیں گا یا تو انگلیش میں آئیں گا صرف باقی first پیپر جو آپ select کریں گے first language جو select کریں گے وہی آپ کے اتنے سوالات اتنے تیس تیس سوالات ان languages میں آئیں گے employ status ڈال دیجئے اگر آپ employ ہے تو teacher employ ہے تو teacher ڈال لیے ادھر employ نہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے apply for پر سب سے پہلے آپ جی پیپر کے لیے apply کر رہے ہے اگر آپ پیپر 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 کریں گے آپ پیپر 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 دونوں کے لیے apply کر سکتے ہیں یا چاہے تو دوسرے سریف دوسرے پیپر کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایڈ ہے bachelor of education تو آپ پیپر پیپر لیے apply اور ایک دونوں پیپر کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے کا جو کولم ہے minimum اگر آپ نے فرسٹ پیپر سلٹ کیا ہے تو فرسٹ کا آئے گا سیکنڈ سلٹ کیا ہے تو سیکنڈ کا آئے گا اور بوت کیا ہے تو یہاں دو کولم آئیں گے ایک فرسٹ ٹو فیفت کا ایک سکس ٹو ایٹ کا یہاں پر آپ کو اس میں نمبر سلٹ کرنا ہے نمبر دیئے ون ٹو تھری فور فائی اب یہ نمبر کیا ہے یہ بازو میں آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائیڈ میں جو ایک باکس کھل رہا ہے بلیو کلر کی پٹی اور نیچے ایک دو نمبر پر لکھا ہوا ہے وہاں پر ڈیٹیلز ڈکھی بھی ایک الگ پیچ پہ آپ کو یہ چیزیں دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں دیا ہوا ہے ایک نمبر پہ کہ سینئر سیکنڈری with at least 50% marks and pass or appearing in final year of two year diploma in elementary education یعنی کہ آپ سینئر سیکنڈری یعنی HSC 1250% marks سے آپ کا پاس ہے اور آپ جو ہے تو دو سال کا ڈپلوما آپ کا ہو چکا ہے یا پھر آپ سیکنڈ ڈیٹ کے ڈیٹ کے ڈیٹوکیشن ڈیپلوما پر apply کر رہے ہیں سیکنڈ ڈیٹ فائنل ڈیٹ میں ہے تو اگر اس طرح سے آپ کا ہے تو آپ ایک سینئر کریں گے اور سینئر سیکنڈری with at least 45% marks یعنی کہ آپ کا 12 45% marks سے پاس ہے اور appearing in final year of two year bachelor of elementary education پھر اس کو nc t in جو بھی نام دیا ہو آپ ایڈوکیشن کا دو ایر کا ڈیٹ کر رہے ہوں یعنی آپ 12 بار بھائی آپ 45% سے پاس ہے یا اس سے زیادہ سے پاس ہے اور آپ two year کا ڈیپلوما آپ کر رہے ہیں اس کے final year میں یا آپ کا پاس ہو جکا ہے تو آپ دو نمبر لے گے سینئر سیکنڈری اسی کے ساتھ یہ کہ سینئر سیکنڈری with at least 50% marks and pass of appearing in final year of four year bachelor of elementary education یعنی کہ بی ایڈ اگر ہے تو آپ تین نمبر سیکنڈ کرے گے سینئر سیکنڈری with at least 50% marks and pass or appearing in final year اور two year ڈیپلوما in education special education والے چار نمبر یعنی کہ آپ ڈی ایڈ اسپیشل ڈی ایڈ کیا ہوئے آپ نے تو آپ اسپیشل ڈی ایڈ والے جو ہینڈیکیپ وغیرہ کا ہوتا ہے تو وہ چار نمبر سیکنڈ کریں گے اور جو بی ایڈ والے ہے وہ پانچ نمبر سیکنڈ کریں گے اسی طرح سیکنڈ پیپر کی تعلق سے جو سیکنڈ پیپر والے ہیں ان کے تعلق سے یہاں دیا گیا ہے کہ graduation and pass or appearing the final year of two year ڈیپلوما in elementary education یعنی کہ آپ کا graduation complete ہے اور بی ایڈ کے آپ پاس ہے یا پھر اس کے final year میں ہے تو وہ پہلا نمبر سیکنڈ کریں گے graduation at last 50% اگر آپ کا جو ہے تو graduation 50% مارک سے آپ پاس ہے اور appearing in one year bachelor education course اور ایک سال کے بی ایٹ کا ایک سال کا جو بی ایڈ ہے جو ابھی میرے خواہد سے کوئی بھی نہیں ختم ہوگا تو وہ ہے تو آپ سیکنڈ اوال آپشن لیں گے graduation at last 45% یہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کے سامنے باکس ہوگا اس کے اندر آپ اچھے سے پڑھ کر آپ اس کے اندر سے آپ کو یہ سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چلے زیادہ وقت نہ لیتے ہو ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ہم نے دیکھی ہیں دو نمبر سیلٹ کے یہ نیچے جو بڑا باکس ہے یہاں پر آپ کے سامنے دو چیزیں اوپن ہو جائے گی کہ آپ qualifying exam ان دونوں exams کے لیے آپ qualify ہے اس میں سے آپ کون سا دے رہے ہیں تو آپ ڈیپلومائن ایجوکیشن پر کلک کریں گے کیونکہ آپ first paper ہی دے رہے ہیں اور اگر آپ بی ایڈ ہے اور آپ صرف first paper دے رہے ہیں تو آپ نیچے والے degree پر کلک کریں گے ڈیپلومائن پر نہیں کریں گے اور اگر آپ بی ایڈ ہے اور آپ دونوں paper دے رہے ہیں تو آپ دونوں پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ ڈیپلومائن پر کلک کرتے ہیں سیکنڈ والا option آپ کا خود با خود ہائیڈ ہو جاتا ہے ایک option سیلٹ کریں گے تو ایک دوسرے والا ہائیڈ ہو جائیں گے دونوں option سیلٹ کریں گے تو دونوں option آئے گی اس کے بعد نیچے آئیے question paper medium انگلیش یا ہندی دونوں میں سے جو بھی آپ کو سیلٹ کرنا ہے وہ سیلٹ کیجئے وہاں پر آپ کو دونوں لینگویج میں سوال آ سکتا ہے first اس کے بعد آپ کو چار سینٹر سیلٹ کرنا ہے اس مرتبہ مہاریشتر میں 20 سینٹر دیئے گئے ہیں وہ سینٹر بھی نیچے ہم آپ کو بتا دے گئے اور اور اب تک سو سینٹر پر انڈیا میں امتحان ہوتا تھا اس سال 302 سینٹر پر یہ امتحانات منقض ہو رہے ہیں اور ہونا بھی تھا کیونکہ آن لائن میں آپ کو زیادہ سینٹر کی ضرورت پڑتی ہے اب first choice exam میں آپ کو جہاں پر جو آپ کے شہر سے آپ کے گاؤنشن ایزدیک ہے وہ سینٹر آپ ڈالیے وہ سینٹر آپ کو مل جائے گا نیایتی ریئر کیس میں اگر وہ سینٹر فول ہو جاتا ہے تو آپ کو second والا option دیا جائیں گا second جو آپ چوز کیے وہ ملے گا اگر پہلے ہی دونوں بک ہو گئے ہیں تو آپ کو پھر تیسرا چوتھا جائیں گا ایسا اب تک بہت مشکل سے ہوا ہے یعنی کہ بہت ہو گا ہے تو second والا option ملائے تقریباً جو پہلا option ڈالتے ہیں وہ سیلٹ ہو ہی جاتا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے education detail ڈالنا ہے آپ دیکھئے یہاں پر ہم نے صرف یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو blue color میں نظر آ رہا ہے صرف ایک option option کلک کیا ہے تو نیچے صرف ایک ہی option my information fill کرنے آئے اگر ہم دونوں option کلک کرتے تھے تو دونوں option آتے تھے ہمارے لئے بھرنے اگر یہ option آ ہی نہیں رہے ہیں تو نیچے دونوں option آئیں گے اور آگے آپ کا farm fill نہیں ہوگا تو یہ option آنا ضروری ہے اور اس پر click کرنا ضروری ہے یہ دیکھئے نیچے education details آ گیا یہاں پہ status آپ pass ہے appear ہے وہ ڈال دیجئے year of passing ڈال لیے آپ کا course کا نیم automatically select ہوں گا وائکی ہے education elementary education board اس list میں جو نام دیا ہوا ہے وہ نام اگر آپ کے college کا یا آپ کے board کا اس میں board اور university کا نام اگر اس list میں ہے تو وہ select کریں نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر others اسی کے اندر option ہے اس select کرنا ہے سامنے کا آپ کا board university کا option آ جائے گا وہاں پر آپ کو سامنے آپ کا board یا university کا نیم وہاں پر type کر کے لکھنا ہے result mood آپ select کریں گے percentage total marks آپ کے جتنے تھے وہ لکھ دیں گے اس mark میں سے آپ نے کتنے marks لیے تھے وہ opten marks میں لکھیں گے یہاں آپ کا percentage automatic show ہو جائیں گا آپ کے certificate اور result پر سے verify کر لے برابر ہے یعنی پھر institute pin جہاں سے آپ نے ڈی ایڈ بی ایڈ جو کیا ہے یہ جو education کی information fill کر رہے یہ جہاں سے کیا ہے وہ جس شہر میں ہے وہاں کا آپ کو یہاں پر pin code ڈالنا ہے آخر میں security pin جو نیچے لکھا ہوا ہے type کیا ہوا ہے وہ security pin آپ کو ڈالنا ہے اور green color کے submit button پر آپ کلک کریں گے پھر اسی طرح سے جیسا last time آپ کو review پہ جائے تھا review پہ جائے گا سب چیزیں آپ کو یہاں verify کر رہی ہیں my name father name وغیرہ i agree پر click کرنا ہے سب برابر ہے تو final پر submit کریں کچھ correction ہے تو edit application form data پر click کر کر اس میں edit کریں اور پھر واپس آ کر اس کو وہاں پر final submit کریں جب سب چیزیں صحیح ہیں تو ہم نے final submit کیا اس طرح آپ کو show ہوں گا کہ do you wish to submit application form finally یہاں پر آپ کو yes کرنا ہے جیسے آپ yes کریں گے آپ کا form دیکھیں یہاں پر آ جائیں گا اس طرح لکھ کر آپ کا application form والا جو کولا میں گرین ہو جائے گا نیچے لکھ کر بھی آ جائیں گا application form کے سامنے complete ابھی upload documents incomplete ہے application fee incomplete ہے upload documents میں آپ کو صرف دو چیزیں upload کرنی ہے آپ کی تصویر photo passport size photo جو 100 کے بھی سے کم ہو دوسری آپ کی signature جو 30 کے بھی سے کم ہو چلیے اب تیسری نمبر پہ آتے ہیں ہم یہاں جو ریٹ کلر میں آپ کو upload documents دیکھ رہا ہے right side میں اس کے اوپر کلک کریں گے اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ form میں edit کرنا ہے تو یہاں بھی بھی آپ edit application form لکھا ہوا آتا ہے left میں اس میں edit کر سکتے ہیں آپ upload documents پہ ہم کلک کریں کریں گے اس طرح سے آپ کے سامنے window open ہو جائیں گی browse پہ جا کے جہاں پر آپ نے file رکھی ہوئے اپنے pc میں وہاں سے آپ کی photo select کیجئے اور signature آپ کو جہاں سے آپ کی signature رکھی وہ select کیجئے دونوں کر لینے کے بعد submit کر دیں گے اس کے بعد آپ کا فیز بھر کرنے فیل کرنے کا علام آئیں گا نیچے آپ اس پر click کر کے فیز پیک کیجئے فیز دیکھئے کتنی ہے جنرل اور obc دونوں کو بھی obc والوں کو بھی یہاں چھوٹ نہیں ہے central category میں nt nt b vj vj nt یہ سبھی obc میں آتے ہیں تو ان سبھی کو ایک paper کے لیے اگر آپ paper first دے رہے ہیں تو ہزار روپے فیز یسری paper second دے رہے ہیں تو ہزار روپے فیز اور دونوں paper اگر آپ دے رہے ہیں both paper آپ دے رہے ہیں تو آپ کو فیز بارہ سو روپے ہیں sc st اور different able یعنی handicap persons کو ایک paper کی فیز 500 روپے ہے اگر آپ paper ایک دے رہے ہیں تو پانچ سو paper second دے رہے تو پانچ سو اور دونوں paper دے رہے ہیں both paper تو 600 روپے فیز ہے آپ کو gst جو بھی ہے ایس پر جو تو بینک آپ کا کاٹ سکتا ہے الگ سے جو بھی آپ کا پانچ چھے روپے دس روپے اس کا ایکسٹرا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے فارم پی فی پے کرنے کے بعد جس طرح مہا ٹی ٹی میں کسی طرح کا کوئی چینجز نہیں ہوتا اسی طرح سینٹرل ٹی ٹی میں بھی آپ کی فی سبمیشن کے بعد کوئی چینجز نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ایک سوالت آپ کو دی جاتی ہے کچھ چیزیں آپ کی کریکشن کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے سی ٹی ٹی میں جو کے تاریخ ہے بائیس اکٹوبر سے لے کر اٹھائیس اکٹوبر تک چھ دن دیے گئے ہیں اس میں اگر آپ فیز پے کرنے کے بعد بھی آپ اگر کچھ چینجز رہا آپ کا تو کر سکتے ہیں سبھی چیزیں نہیں کر سکتے کچھ چیزیں دی جاتی ہے وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی اگر کچھ پرابلم مسئلہ ہے تو آپ کے لیے سی ٹی ٹی ہیلپ لائن نمبر پروسپیکٹس پہ بھی دیا گا ہے یہاں آپ کے سامنے سکرین پر بھی موجود ہے یہ نیچے میں ڈسکریپچن میں بھی دے دوں گا یہاں پر آپ کو میل کر کر یا پھر کال کر کر آپ جو تاپنا اگر کچھ پرابلم رہا تو وہ سی ٹی ٹی ہیلپ لائن سے آپ کی ہلپ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ آفیشل ٹائم میں یعنی کہ ساڑھے دس سے ساڑھے پانچ کے درمیان کال کرے اگر آپ کال کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کا اور آفیشل ڈے میں یعنی کہ چھٹی کے دن یہ فون ریسیوٹ نہیں ہوگا آپ دیکھیں ویلیڈیٹی پریڈ آف سی ٹی ٹی سرٹی فیکٹ سی ٹی ٹی کا سی ٹی فیکٹ یہ اب لائف ٹائم ویلیڈ ہے یعنی ایک مرتبہ آپ سی ٹی ٹی پاس ہوتے ہیں تو آپ کا سی ٹی ٹی ہمیشہ کے لیے رہے گا اس کی آپ کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اور اگر کوئی پرسن اپنے مارکس بڑھانے کے لیے اپنی کوالٹی ایمپروو کرنے کے لیے اور سی ٹی ٹی دینا چاہتا ہے تو وہ سی ٹی ٹی دے سکتا ہے اگر سیکنڈ ٹائم پہلے وہ سی ٹی ٹی پاس ہے سیکنڈ ٹائم دے رہا ہے اور سیکنڈ ٹائم وہ فیل ہو جاتا ہے خدا نغازتہ تو اس کے پیشلے ریزلٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ اس کا ایکسپٹیبل رہے گا ایسا نہیں کہ بھی آپ سیکنڈ ٹائم دے رہتے ہیں فیل ہو گئے تو اب آپ کا پیشلہ بھی چلا گیا ایسا کچھ نہیں رہے گا اور آپ اپنے مارکس ایمپ بار بار دے کر بڑھا سکتے ہیں اگر آپ بڑھانا چاہے تو آپ دیکھیں اون لائن فارم بھرنے کے تاریکی میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مہاراشتر میں کن کن ڈسٹرک میں کن کن سٹیز میں سینٹر ہے یہ دیکھئے احمد نگر امرہ وطی اورنگ آباد بارہ مطی چندرپور دھولے جلگاؤں کاشتی کولاپور کوپرگاؤں لاتور مومبائی میں نوی مومبائی ناکپور ناندیڑ ناسک پندرپور پونے رتنگیری سنگم نیر سانگلی ستارہ سندھو درگ اور سولاپور ان سٹیز میں سٹیٹی کے اس باری مہاراشتر کے سینٹر رہیں گے اور جو دوسرے بخایا سینٹر ہے وہ آپ کو پروسپیکٹس میں آپ دیکھنے دیکھ سکتے ہیں در اسٹیٹ والے اس پروسپیکٹس میں جا کے اپنے اپنے اسٹیٹ میں کہاں کہاں پر دسٹک سینٹر ہے چیک کر سکتے ہیں اب دیکھئے چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تھینک یو بیسٹ آف لکھ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں کمنٹ کر کر بتلائیے اور لائک شیئر ضرور کریں